السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیک وآصحابک یا حبیب اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم سامنے کرام فی زمانہ ہر شخص رزق کے لیے انتہائی پریشان ہے اور ملکی معاشی حالات کی وجہ سے ہر دوسرا شخص پریشانی والی زندگی گزارنے پر مجبور ہے اور ہر شخص کی یہی خواہش ہے کہ اللہ رب العالمین اسے انسانوں کی محتاجی سے بچا لے اور اسے باقدر ضرورت اتنا رزق عطا فرما دے کہ اس کی ضروریات زندگی با آسانی پوری ہوتی رہے اور اس کے گھر کے اور معاشی اور مالی حالات جو ہیں وہ اچھے سے اچھے ہو جائیں کسی سے مانگنے کی نوبت نہ آئے اور کسی کے آگے اس کو اپنا ہاتھ نہ پھیلانا پڑے اللہ کی محتاجی ہی سب سے بڑی نعمت ہے اور اللہ رب العالمین ہم سب کو آپ کو مجھے انسانوں کی محتاجی سے بچائے رکھے تو اسی میں ہماری کامیابی و کامرانی ہے اور ہر شخص کی یہی خواہش ہے کہ اس کو کبھی بھی زندگی میں رزقی کمی کا تنگ دستی کا اور غربت کا اور معاشی بہران کا سامنا نہ کرنا پڑے تو ایسے وہ تمام خواتین و حضرات جو اس وقت رزقی کمی تنگ دستی معاشی حالات کی وجہ سے انتہائی مجبوری والی زندگی گزار رہے ہیں قسم و پرسی اور غربت والی زندگی گزار رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ان کی زندگی کو آسان بنا دے اور ان کی تنگ دستیوں کو معاشی حالات اور معاشی محرومیوں کو ختم فرما کر انہیں ہوشالی والی زندگی عطا فرما دے تو اس کے لیے آج ایک بہترین عمل اللہ رب العالمین آپ کو باقدر ضرورت بے انتہار اس کے حلال عطا فرما دے گا تو آپ طریقہ نوٹ کر لیں سامینے کرام اللہ کریم کو ہمارا استقفار کرنا سب سے زیادہ پسند ہے اور اللہ نے استقفار کرنے والوں کی تعریف فرمائی ہے جو شخص استقفار کی کسرت کرتا ہے اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے اللہ اس کے رزق کو بڑھا دیتا ہے غیبی خزانوں سے اس کی مدد فرماتا ہے اور فرشتوں پر اس پر ناز فرماتا ہے تو آپ سب سے پہلا کام جو آپ نے کرنا ہے نماز کی پابندی کرنی ہے اور ہر نماز کو پابندی کے ساتھ پڑھنا ہے اور دل اور کامل یقین کے ساتھ محبت کے ساتھ نماز کی پابندی کرنی ہے اور دوسرا کام ہر نماز کے بعد آپ نے ایک تسبیح استقفار کی لازمی پڑھنی ہے ہر نماز کے بعد 101 مرتبہ استقفراللہ کہ آپ نے یا اللہ یا وہاب یا رزاقو یا اللہ یا وہاب یا رزاقو یا اللہ یا وہاب یا رزاقو کی پڑھنی ہے یعنی کہ ایک تسبیح استقفار ایک تسبیح یا اللہ یا وہاب یا رضا کو پڑھنی ہے اور پھر اللہ رب العالمین سے خوشحالی کے لیے پرسکون زندگی کے لیے رزق حلال کی کسرت کے لیے دعا کرنی ہے یہ اتنے مقبول ترین عمل ہیں کہ آپ جب استقفار پڑھیں گے نماز کی پابندی کریں گے تو اللہ کے محبوب بن جائیں گے اللہ اپنے محبوب بندوں کو کبھی بھی ناراض نہیں کرتا اور انہیں نوازتا رہتا ہے ان پر حوشحالی رکھتا ہے اور محتاجی سے بچائے رکھتا ہے تو یہ دو کام آپ کو اللہ کا محبوب بنائیں گے اور یا اللہ یا وہاب یا رضا کو کی تسبیح آپ کے رزق بند دروازوں کو کھول دے گی آپ کو باقدر ضروریات زندگی بے انتہا رزق ملتا رہے گا اور یوں آپ کی زندگی پر سکون اور حوشحال ہو جائے گی آپ یہ تسبیحات کو پڑھنا اپنا معمول بنا لیں تو پھر دیکھیں کہ آپ پر اللہ کی کیسی رحمتیں نعمتیں برستی ہیں اور کیسے رب آپ کو نوازتا ہے اللہ کریم سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنا محتاج رکھے اور تمام مسلمان کو رزق حلال عطا فرمائے آمین یا رب العالمین